رمضان المبارک کب ہے؟ رمضان کا پہلا روزہ کس دن اور کس تاریخ میں ہوگا؟ بہت اہم جانکاریاں سمجھنے کی باتیں ہیں حدیث کی روشنی میں چند اصولی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں مہینہ انتیس دنوں کا ہوتا ہے پس تم روزہ مت رکھو حتی تروہو یہاں تک کہ تم تا چاند نہ دیکھ لو یعنی جب تم چاند دیکھ لو تب جا کر روزہ رکھو فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ جَبْ عَبْرْعَالُودْ هُوْ فَقْمِلُوا تو تیس دن مکمل گنتی کے رکھ لو تیس دن حساب کر لو یہ حدیث بخاری شریف میں مسلم شریف میں اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیر کر دوں ابھی جو میں آگے دن اور تاریخ وغیرہ بیان کروں گا یہ صرف اور صرف دو ہزار بائیس کے لیے ہے دو ہزار تیس کا معاملہ الگ ہوگا اس کے ہر سال کا معاملہ الگ ہوگا اسی لئے کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ ایک سال کے بعد یہ ویڈیو دیکھیں اور یہ سمجھنے لگیں کہ یہ اسی سال کے لیے بتایا جا رہا ہے پھر سوچیں گے غلط بتا دیا گیا تھا اس لئے اس کی وضاحت بہت ضروری تھی حدیث میں یہ بتایا گیا ہے ہر مہینہ انتیس کا یا تیس کا ہوگا اسلام میں جو عربی مہینہ ہوتا ہے وہ انتیس کا ہوگا یا تیس کا ہوگا کوئی ایسا مہینہ نہیں ہوگا جو اٹھائیس کا ہو کوئی ایسا مہینہ نہیں ہوگا جو اکتیس کا ہو انگریزی میں تیس اکتیس اٹھائیس انتیس وغیر چلتا رہتا ہے لیکن اسلام میں ہر مہینہ انتیس کا ہوگا یا تیس کا ہوگا اگر دیکھیں اس حدیث میں اصول بیان کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والوں لوگوں کے لیے ایک رہبری کر رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ جب انتیس دن ہو جائے تم چاند تلاش کرو جب چاند نظر آ جائے اگلے دن روزہ رکھ لو رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا اگر انتیس کے دن کیونکہ اٹھائیس کے دن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اسی لئے انتیس کے دن کرنا ہے اور جب انتیس کے دن چاند نظر نہ آئے تو وہ جو مہینہ پہلے والا مہینہ چل رہا ہے اس کو انتیس ہوا تھا ایک دن اور جوڑ کر تیس دن مکمل کر لو اب پھر اگلے دن روزہ رکھو چاہے اگلے دن چاند نظر آئے یا نہیں آئے لیکن جب وہ مہینہ تیس دن کا مکمل ہو گیا تو سمجھو کہ اب اگلہ مہینہ شروع خود بخود ہو گیا چاہے چاند دیکھو نہیں دیکھو یہ اصول ہے اب دیکھئے بعض حضرات بڑے بڑے علماء بھی جو ہیں ماہر فلکیات وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایک تاریخ بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے میں اتنے تاریخ میں رمضان کا پہلا روزہ ہے اتنے دن میں رمضان کا پہلا روزہ ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب اٹکل ہے یقینی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے ان کی بات درست ہو جائے چاند نظر آ جائے انتیس کا مہینہ ہو جائے اگلے دن سے روزہ شروع ہو جائے اسی طرح ہو سکتا ہے ان کی بات غلط ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی گیرنٹی کے ساتھ اسلام میں کیلنڈر دو مہینہ تین مہینہ کی بھی بنا نہیں سکتا گیرنٹی کے ساتھ کیونکہ چاند نظر آئے گا نہیں آئے گا اٹکل لگاتے ہیں جو ان کا ناپنے کا انداز ہوتا ہے کہ فلان ڈگری میں نو ڈگری میں ہو تو نظر نہیں آئے گا گیارہ ڈگری میں ہو نظر آئے گا وغیرہ وغیرہ یہ تو میں جانتا نہیں ہوں صحیح سے لیکن ایک مثال کے طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو یہ سب ایک ان کا اندازہ ہے اندازے میں بھی میں نے اپنی آنکھوں سے اس اندازے کو جو بلکل روک ٹھوک بیان کرتے ہیں اس کو بھی میں نے غلط ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اور جن کی عمر مجھ سے بہت زیادہ ہے وہ تو کئی مرتبہ دیکھ چکے ہوں گے تو اسلام میں دارو مدار چاند پر رہے ٹھیک ہے مسئلہ سمجھ جائیے چاند پر اب یہ جو دو ہزار جو بائیس میں آنے والا ہے رمضان المبارک کا روزہ یہ ہو سکتا ہے شابان کا مہینہ انتیس کا ہو جائے ہو سکتا ہے شابان کا مہینہ تیس کا ہو جائے اسی لئے ہم اس میں کوئی گیرنٹی کے ساتھ ایک تاریخ بیان نہیں کر سکتے ہاں بیان کریں گے تو ایک اندازے سے چاند کے رفتار سے ڈگری دیکھ کر اندازہ کوئی گیرنٹی نہیں دے سکتا اسی لئے کوئی گیرنٹی والی بات کرنا یہ سراسر غلط ہے یہ سمجھئے کہ وہ تو ایک غیب کی بات غیب کی خبر بتا رہا ہے جو گیرنٹی دے رہا ہے ایسی بات نہیں ہو سکتی جیسے غیب کی خبروں میں بہت سی چیزیں ہیں جیسے بارش کا ہونا قرآن نے دعویٰ کیا کہ بارش کب ہوگی کوئی بتا نہیں سکتا لیکن ہاں آج بتا دیا جاتا ہے ہاں بتاتے ہیں لیکن امکان ہے غلط ہونے کا کوئی گیرنٹی نہیں دیتا ہے کہ نہیں اگر بارش ہوگی تو مجھے قتل کر دینا کوئی گیرنٹی دیتا ہے نہیں دیتا ہے یہ ایک اندازہ ہے کہ فلاں جگہ سے بارش آ رہی ہے اتنے ٹائم تک یہاں پہنچ جائے گی ٹھیک ہے اب اسی طرح میں آپ کو یہاں پہ یہی مثال دینا چاہتا ہوں کہ کوئی تاریخ ہم متعینہ طور پر نہیں بتا سکتے لیکن ہاں تیس کا ہو سکتا ہے مہینہ انتیس کا بھی ہو سکتا ہے اگر ہم کو چاند نظر آ گیا انتیس کے دن اگلے دن ہم روزہ رکھ لیں گے رمضان کا پہلا جو ہے پہلا دن ہو جائے گا پہلا روزہ شروع ہو جائے گا اگر چاند نہیں نظر آیا شابان کے مہینے میں تو تیس دن شابان کا مکمل کریں گے اگلے دن روزہ رکھیں گے اب اس حساب سے اگر ہم دیکھیں گے دو ہزار بائیس میں تین تاریخ یا چار تاریخ دو تاریخ میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اٹھائیس تاریخ کا کوئی حساب نہیں ہے اسلام میں اسی طرح پانچ تاریخ میں کہیں رمضان شروع ہو نہیں ہو سکتا یہ میں ان علاقوں کے لئے بیان کر رہا ہوں جہاں پر مطلع برابر رہتا ہے جیسے میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اور ہندوستان کے وہ اطراف جیسے میں اوڈی شاہ کا ہوں بنگال بیہار یو پی اور پنجاب جہاں پر سب سیم رہتا ہے چاند برابر ایک ہی دن میں نظر آ جاتا ہے تمام لوگوں کو تو اس علاقے کے لئے بتا رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر پھر سعودی عربیہ میں بھی حساب لگانے لگ جائیں غلط ہو جائے گا سعودی عربیہ کا جو حساب ہے وہ ہم سے آگے پیچھے چلتا رہتا ہے وہ الگ دن ہے کیونکہ ان کا مطلعہ الگ ہے اب دیکھئے ہمارے حساب سے یہاں پر جو ابھی شابان کے مہینہ چل رہا ہے تین تاریخ میں جو اتوار کا دن ہوگا دوہزار بیس میں تین تاریخ اتوار کا دن اور اپریل کا مہینہ دوہزار بیس میں ہو سکتا ہے کہ وہ پہلا روزہ ہو جائے اگر ہم دو تاریخ میں چاند ڈھونتے ہیں چاند ہم کو اگر نظر آ گیا ہم چاند دیکھ لیتے ہیں ہم گواہی مل جاتی ہے اس طرح گواہی ملتے ہیں کہ جس کا اعتبار کیا جا سکے کہ ہاں اب یہ مہینہ مکمل ہو گیا چاند ہمیں نظر آ گیا تو ایسی صورت میں انتیس کے مہینے کے حساب سے شابان کے تو ہم تین تاریخ اتوار کے دن اپریل کے مہینے میں دو ہزار بائیس کا پہلا روزہ ہوگا اگر چاند نظر آیا اگر چاند انتیس شابان میں جو دو تاریخ میں اپریل کے مہینے دو تاریخ میں ہو رہا ہے سنیچر کا دن پڑھتا ہے وہ اگر ہمیں چاند نظر نہیں آیا تو پھر ہم کو تین تاریخ میں چاند دیکھنا ہے اور چاند نظر آئے نہیں آئے لیکن ہاں چار تاریخ میں روزہ ہمارا یقینی ہے کیا سمجھ مایا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا روزہ تین تاریخ اتوار کے دن اپریل کے مہینے میں ہو جائے یا اگر اس دن ہمیں چاند نظر نہیں آیا اس سے ایک دن پہلے تو پھر ہم اگلے دن جو ہے روزہ رکھیں گے کون سا دن ہوگا وہ چار تاریخ ہوگا اپریل کا مہینہ چار تاریخ اور وہ پیر کا دن دو شمبہ جسے کہتے ہیں پیر کا دن ہوگا دو ہزار بائیس کا پہلا روزہ شروع ہوگا اسی لئے آپ اس طرح کسی کو گارنٹی کے ساتھ مت بتائیے کہ فلا تاریخ میں روزہ ہے اسی لئے میں اس ویڈیو میں یہی وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ آپ سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے اسی حدیث کو لاشٹ میں ایک جملہ آپ کو بیان کر کے بات ختم کروں گا کہتے ہیں کہ بھائی ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی دن ہم کیوں نہیں عید مناتے ہیں ایک ہی دن روزہ رمضان کے امینہ کیوں نہیں ہوتا ہے جیسے انڈیا میں پاکستان میں سب میں ایک دن رہتا ہے لیکن سعودیہ عربیہ دبائی وغیرہ میں دیکھئے وہاں پر ایک دو دن کا فرق ہو جاتا ہے تو سب مسلمانوں کو ایک دن مل کر منانا چاہیے میں کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں چاند دیکھ کر روزہ اور ہندوستان کا چاند سیم دن سیم تاریخ میں سیم وقت میں نظر آ جائے گا جیسے نو تاریخ مثال کے طور پر تین تاریخ میں سعودی میں بھی چاند نظر آیا ہندوستان میں نظر آیا سب ایک ساتھ روزہ رکھیں گے کیا بات ہے ہم کو تو چاند دیکھنا ہے ہم کو چاند نظر آ گیا ہے تو اسی اعتبار سے ہم چلیں گے تو بہرحال یہ سمجھنے کی باتیں ہیں بڑے علمی باتیں ہیں سمجھنے کی ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین